اگر یہ کہا جائے کہ جب وبا پھورتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی قسمت آپ کے نصیب بھی پور چاہتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا گزرا سال ہمیں بہت کچھ سکھا گیا ہے چاہید ہماری زندگیوں کا سب سے سبق آموز سال تھا دو ہزار بیس دو ہزار بیس میں کرونا کا ایک وبا کی شکل اختیار کرنا اور مختلف ممالک جنہیں پاکستان بھی شامل ہے کچھ شدید جانی اور مالی نقصان پہنچانا شاید ہی کوئی بھول پائے گا نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے پیارے کھوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اپنے خواب کھوئے اپنا ذہنی سکون کھویا اپنی مالی آسودگی کھوئی جب ہم اس سارے سفر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم جن کیفیات سے گزرے ہم اس کے تصور سے کچھ کھپرا جاتے ہیں کچھ ڈگمگا جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہ ہو لیکن کرونا ایک سچائی ہے اور اس کو بدلہ نہیں جا سکتا گزرے سال کے بارے میں ذکر کر کے آپ سب کو ڈرانا مقصد نہیں تھا بلکہ آج ہم جس بات کتاب کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ کتاب بھی ہے ایک ایسی ہی وبا کی خوفناک غزبناک کہانی موسیقی میں ہوں آمنا ایسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فائس اپ آمنا کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بے حاضر ہوں آج آپ کے سامنے ایک عدد بک ریویو لے کے اور میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے اس کا نام ہے ایک خنجر پانی میں یہ خالد جاویز صاحب کی کتاب ہے اس کی قیمت سارے تین سو روپے ہے اس کے کل صفات ایک سو آٹھ ہیں اس کے پبلشر ہیں سیڈی بک پوائنٹ کراچی اور یہ دو ہزار اکیس میں شائع ہوئی ہے یعنی یہ پاکستان کی بلکل نئی نویلی شائع شدہ کتاب ہے یہ ایک نویل ہے اور اس کی جو کہانی ہے وہ ایک وبا کی گرد کھومتی ہے اگر ہم آج کسی کی سامنے کرتے ہیں گو کہ ہم نے کرونا سے مکمل نجات حاصل نہیں کی لیکن حالات پاکستان میں خصوصا اور دوسرے کچھ ممالک میں بھی پچھلے سال سے قدرے بہتر ہیں تو جب بھی ہم کرونا کا ذکر کرنے لگتے ہیں ہمارے فرنٹ سرکل میں ہماری فیاملی سرکل میں ہم کوشش ہم بھی کرتے ہیں اور سامنے والا بھی کرتا ہے کہ کرونا کا ذکر کم سے کم کیا جائے کیونکہ جو ذہنی ٹوچر ہم سب نے برداشت کیا دیورنگ کرونا وائرس اور کورنٹائن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دوگر رہے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ چیزیں جن کو وہ کچھ خاص پسند نہیں کرتا پچھ جاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی سے نکھے لیکن ہم جب خالد جعوید صاحب کی یہ کتاب دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک وبا کا بہت کھل کے ذکر کیا ہے ایک ایسی وبا جس سے اموات ہونے لگی ہیں اور وہ ببا پھیل رہی ہے پانی سے جی ہاں آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے جب پانی جو کہ ہماری ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر ہم زندگی نہیں سوچ سکتے ہیں اور جب وہ موت پانٹنے لگتا ہے تو ہم کن خیالات کا کن سیچویشنز کا سامنا کرتے ہیں اسی پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ کتاب تلخ حقیقتوں پہ مبنی کتاب ہے میں نے یہ سوچا اس کتاب کو پڑھ کے کہ وہ تلخ حقیقتیں جن کو ہم اپنے دماغ سے مٹا دینا چاہتے ہیں اس کتاب کا موضوع وہی تلخ حقیقتیں ہیں ایک ایسی علاقے کی کہانی ہے جہاں ایک وبا پھوپڑتی ہے جس کی وجہ ہے پانی اب اس وبا سے بچنے کا جو طریقہ نکالا جاتا ہے وہ یہ نکالا جاتا ہے کہ جناب پانی کی رسائی اس علاقے میں جو کہ متاثرہ ہو چکا ہے جہاں امواد کی کسرت ہے جہاں ڈاکٹر جہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں جہاں زخم صاف کرنے کے لیے جو روئی ہے وہ کمیاب ہو چکی ہے اور جہاں بخار کم کرنے کی سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی دوائی نہیں مل رہی نہیں دستیاب اس علاقے میں پانی بند کر دیتے ہیں تاکہ فی الحال ان امواد پہ کابو پایا جا سکے ان مریضوں کو دیکھا جا سکے ان کی دیکھبال کی جا سکے جو اس وقت ہسپتالوں میں مزربل حالات میں بہت ہی تکلیفت حالات میں ہسپتالوں کی بسروں پر تڑپ رہے ہیں اب جب پانی کو بند کر دیا جاتا ہے تو ایک موت کا جو رقص ہو رہا ہوتا ہے اس کی وحشت اس پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور اس وحشت کے اوپر جب آپ سوچیں کہ ایک گھر میں پانی نہیں آ رہا تو آپ کن کن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں آپ نہا نہیں سکتے آپ اپنی دوسری حاجات کو پورا نہیں کر سکتے جو کہ ضرورت ہیں ضروریات ہیں نیسیسٹیز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں گندگی پہل جاتی ہے اس گندگی کا اس قدر تفصیلی ذکر ہے اس کتاب میں کہ کہیں کہیں آپ کے مو کا ذائقہ بدل جائے گا اور کہیں کہیں آپ کتاب خوف کے مارے بند کر دیں گے لیکن آپ بہرحال اس کتاب کے کافی حصے کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں گے اور خصوصا جب آپ وائرس کی بات کریں گے بیکٹیریا کی بات پڑیں گے آپ جب وبائی امراض کی بات پڑیں گے ان کے بارے میں معلومات پڑیں گے حکومتی اقدمات کے بارے میں پڑیں گے تو یقیناً آپ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کریں گے کرونا سے اور اس وبائی مرض سے جس کا ذکر اس کتاب میں خالد جاویز صاحب اپنی اس کتاب ایک ہنجر پانی میں میں یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس باتیں بہت زور دے رہے ہیں کہ جب آپ ایسے کچھ مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن کا کوئی حل آپ کو نظر نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے آپ کسی گہری کھائی بھی گرتے جلے جا رہے ہیں تو تب آپ اپنوں کو جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں جن سے آپ کا بہت ہی خوبصورت سا رشتہ ہوتا ہے انہیں بھی اپنا بدصورت ترین روپ دکھاتے ہیں انہیں نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے ایک اور بات جو خصوصاً برے سگیر کے کاری کو مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کے کاری کو بھی طرف متوجہ کرے گی لیکن برے سگیر کے کاری کو خصوصاً متوجہ کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی سیکس کی بات کرتے ہیں ہم اس کو لب سے رومانچ سے محبت سے جوڑتے ہیں جبکہ اس کتاب میں آپ کو جو سیکس ہے وہ ایک منفی پہلو میں ایک ہرس کے پہلو میں ایک لالچ کے پہلو میں اور نفرت کے پہلو میں شدت میں بہشت میں نظر آئے گی کاری کے لیے جو خصوصاً ہماری عمر کے لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو محبت پہ یقین رکھتے ہیں جنہیں یہ سب کچھ بہت فیسینیٹ سے فسلے کرتا ہے کہ وہ اس کو محبت سے جوڑتے ہیں اس سب سچویشن کو تھوڑا سمجھنا اور ایکسپٹ کرنا قبول کرنا تھوڑا مشکل ہوگا وہ اتنی آسانی سے اسے قبول نہیں کر سکتا ہے لیکن جب ہم وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھ ماہ کی چھ سال کی یا ایک بری خاتون یا مردہ خاتون کے ساتھ بھی لوگ سیکس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سچ ہے کہ سیکس کا تعلق ہرس سے بھی ہے وحشت سے بھی ہے تکلیف پہنچانے سے بھی ہے ساتھ ہی ساتھ اس نوول میں جو ہے وہ ہمیں نائنصافیوں کی بھی بھرمار ملے گی کہ کیسے ایک چھوٹے طبقے کو ہم نیچے گراتے چلے جاتے ہیں اور کیسے لوگ اپنے حسن کی بنا پہ اپنے پیسے کی بنا پہ سیڑیاں چڑھتے چڑھتے ترقی کی راہ ہم بار کر لیتے ہیں اس نوول میں بہت ساری زندگی کی لازتیں ہیں نائنصافیاں ہیں وحشتیں ہیں جو کاری کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی موسٹ فیوریڈ پسندیدہ ترین کتاب بن جائے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو وحشت محسوس ہو سکتی ہے اس کے موقع ذائقہ مدل سکتا ہے لیکن لیکن ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی معاشرے میں رہ کر اور اس کتاب کو اس نوول کو پڑھ کے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اس نوول سے جڑا ہوا اس کے کسی ایک کہانی سے جڑا ہوا محسوس نہ کریں بھیانک سچائیوں گلازتوں اور نائنصافیوں سے بھرپور اس کتاب کو جب آپ ہاتھ پہ لیتے ہیں تو سب سے بہی اٹریکشن بنتی ہے کہ اس کتاب کو کھولتے ہی اس کے فلپ کارٹ پہ آپ کو نام نظر آتا ہے آصف فرگی صاحب کا اور آصف فرگی صاحب نے خالد جعویز صاحب کے لکھے ہوئے فکشن کو بے انتہا پسند کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں شمسر رحمان فاروقی صاحب کا بھی ایک ریویو نظر آتا ہے خالد جعویز صاحب کی لکھی ہوئی کہانیوں ان کے فکشن کے بارے میں جو کہ بہت متاثر کن ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خالد جعویز صاحب کے لکھے سے بہت متاثر ہیں اور جب آپ اس کتاب کو کہیں دیکھتے ہیں کسی دکان میں کسی بک سٹور پہ تو آپ یقیناً یہ سوچتے ہیں کہ جب اتنے بڑے ناموں نے اس کتاب کی اس رائٹر کی اس لکھنے والے کی حوصلہ افضائی کیوئی ہے پزیرائی کیوئی ہے تو یقیناً ان کا لکھا پڑھنے لائک ہوگا جو فکشن لکھا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سبھی کارین پہ ایک جیسا اس کا اثر ہو اور فکشن کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ہر کاری پہ اپنا الگ الگ ہر پڑھنے والے پہ ایک الگ امپریشن ایک الگ تاثر چھوڑ جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خالد جعویز صاحب ایک بہترین فکشن لکھنے میں اور ایک دماغ کو اپنے لحاظ سے سوچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کو ایک ٹرائے ضرور دینی چاہیے اگر میں اپنے وڈک کی بات کروں تو اس کتاب کو میں دوں گی دس میں سے آٹھ نمبر کیونکہ اس میں جو مقالمے ہیں جو جملے ہیں وہ بہت شاندار ہیں ایک بہت ریل سٹوری ہے یہ کچھ تلخیاں ہیں اور تلخیاں کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں تو آپ ایرٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ فکشن کا ایک اچھا نمونہ لگا مجھے اور وہ جو سب اچھا ہے والی ایک رومانس ہے سٹوری ایک فینٹسی ہے وہ اس میں آپ کو بہت کم ملے گی ون پرسنٹ بھی نہیں ہے تو آئی گیس کہ آپ کو اس کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے اور it's a must read آپ جب بھی اس کتاب کو پڑھیں مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیں thank you so much پانی سب کو گرگ کر سکتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں ویسے بھی محبت ہمیشہ نہیں ہوتی وہ آتی جاتی رہتی ہے چھوٹی آنکھوں سے آنسوں باہر آتے ہیں بڑی آنکھوں میں پھیل کر وہیں خوشک ہو جاتے ہیں خدا کے بھید خدا ہی جانتا ہے یا وہ جو اس جیسا ہو موت کا یہ محبوب مشکلہ ہے گھر سے قبرستان قبرستان سے گھر حاکم یقین مانی ہے عورت ہی ہے